ویلکم فرینڈز ڈراما سیریل مائری کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اینی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اب مزید اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے خیر ادھر فاخر کی امی کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ اچھی طرح سے اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کی بھی کوشش کرے گی ادھر اینی کے والد کو بلکل بھی خوشی نہیں ہوتی اور وہ بلکل بھی خوش نہیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ صاف اس کے چہرے سے بھی دکھائی دے گا ادھر رہیلہ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی جلد شادی کروا دے اینی کی بہن کی اور اسے اپنی گھر کی کرے لیکن اینی نے بھی یہ ٹھان لی ہوتی ہے بعد کہ وہ کسی بھی صورت رہیلہ کی اب مزید بات کو نہیں منوانے دے گی اور وہ اپنی طرف سے برپور کوشش بھی کرے گی خیر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر اینی کا والد برپور اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کاروبار میں مسلسل فاخر اور اس کی والدہ کو نقصان پہنچ جس کے بعد جا کر یہ آخر میں ادھر فاخر کو معلوم ہوگا کہ اصل میں اس کے خلاف کون ہے اور اس کے ساتھ کون ہے جا کر فاخر یہی فیصلہ کرے گا اور یہی کہہ دے گا اینی کے والد کو کہ مجھے یہی بہتر لگتا ہے کہ اب آپ مزید اس گھر میں نہ رہیں کیونکہ جب تک آپ اس گھر میں رہیں گے مسائل بڑھتے ہی جائیں گے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ خوشی سے آپ اس گھر کو چوڑ کر میشہ میشہ کے لیے چلے جائیں اسی میں ہی بہتری ہوگی جس پر کے اب اس پر کے اب راہیلہ اور اس کے شہر کو شدید غصہ آ جاتا ہے اور پھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ اس قدر حد سے بڑھ جائیں گے کہ فاخر کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے یہاں تک کہ فاخر اسپطال پہنچ جائے گا اور ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یعنی وہ گھر کی تمام تر ذمہ داریاں اچھی طرح سے نبھا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو بھی مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن راہیلہ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ تمام تر چیزیں بھی وہ ختم کسی نہ کسی طریقے سے کروا سکے اور صرف اسے گھر کی ہی ذمہ داریوں پر لگا رہنے دے سر فرنس اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا راہیلہ اپنے منصوبے اور اپنی کوششوں میں کامیاب ہو پائے گی یا پھر نہیں آپ اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا and make sure to subscribe the channel